حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے شدید علیل تھے طبیعت مبارک میں کمزوری آگئی کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے نہیں کھاتے تھے بلاخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے ان سے کہنے لگے کہ اسے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا مچھلی نہ ملی اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی تو فرمانے لے گئے یار بس سوٹی سی خواہش ہے کوئی فرض نہیں نہیں مل دی تو رہنے دے کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی میں ڈیڑھ دینار کی مچھلی لایا لاکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لکمہ روٹی کا توڑا تھا مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آکے آواز دی کچھ کھانے کو دو صدرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہسے کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے اتنے ہم گسے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں لیکن جو تھیلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی ہسے فرما دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے اٹھا بار دیا جا کے تو خادم اب حکم کا پابانج تھا وہ لیتولا اللہ تو کر نہیں سکتا تھا وہ گیا اور جا کے دے آیا فقیر جب سارے ملے سے آٹا کٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیجتے بھی ہیں دے آیا وہ دو گلیں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا میں نے کہا ساچ بتا کھانی ہے کہ بیجنی ہے وہ کہاں نے لگا جو بھی سباب لگ جا کر جاؤں گا آپ نے دے جو دی ہے تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ ڈیڑھ دینار کی میں نے خرید دی تھی اگر تو دو دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینہ میں مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا وہ یہی کھائیں گے بیمار ہے تو وہ کہاں نے لگا جی بسم اللہ مجھے کے احتراز ہے دو دینار مل رہے ہیں ڈیڑھ کی مچھلی اور ڈیڑھ کی بھی کسی نے نہیں خرید نہیں تھی اب تو پاک گئی فرماتے میں نے دو دینار اس کو تھمائے وہ مچھلی اس سے خرید دی اور خرید کر کے میں لیا لیکن عزت الدلہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمائے یہ کیسے آگی میں نے کہا حضور ڈیڑھ کی خرید دی تھی اور پھر فقیر کو دے دی اب اسی سے میں دو دینار کی خرید کے لائے ہوں آپ قبول فرمائیں تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا اب اس طرح کرو دو دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے عرض کی حضور کیوں فرمائے تم نے قرآن نہیں پڑا حضور پڑا ہے فرمائے رب فرماتے لن تنال برہ حتی تنفق ممہ تحبون تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے امام غزالی نے لکھا ہے فرمانے لگے دے آ تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی چار دن ہو گئے تھے نا کلاش کرتے تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کتنی محنت سے میں نے لائے اور آپ نے واپس کر دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا پھر مجھے تھبکی دی فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کر تو میں ویسے بیمار ہوں ٹائم ہی نہیں وقت ہی نہیں موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کہ میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے رستے میں خیرات کا کے مجھے سکون ہوا تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی جہنی بھی چاہیے ہم لوگ علج گئے ہیں بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے بڑے قیدی ہیں سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں بڑے بڑے سونے نوجوان میں ان پر تنقید نہیں کرتا مجھے جو ان پر ترس آتا ہے جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چونکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مسئلن آخر کیا ہے اس میں ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لی ہے میرے عزیز بات کو سمجھ لیں اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا انچا کاد کاد ہے اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے بڑا سمجھدار دانشوار اکل مند آدمی زیرو بندہ لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ بیس چالیس ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے فریب اور فراد کرتا ہے ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں میری باتوں کی سمجھا رہی ہے ہم از رات تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں وہ ضروری تو نہیں کہ صویر ناشتہ بزار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے بزار سے لاک پوڑیاں چنے بہترین کھائے اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو دو کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دپیر کے لئے گوشت پکاؤں گا اوہ پہلے یہ تو کھالے صاحب اس سے تو نجات پالے یہ بدنی عظم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا یعنی ٹیبل پر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے ہم نے کدھر جانا ہے سمجھئے ہو یاد رکھو باتوں کو سمجھو اور غور کرو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا چھٹکارہ حاصل کرنے کی کسی جگہ سے کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبی ہوتی ہے نا تنبی اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اس میں بڑا ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں میں نے کہا جی وہ کیا ہوا کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا تو ایک وابڈہ کی کسی آدمی سے کام تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں سنیں آپ کا سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے میں نے اس مندے کو ٹیلی فون کیا ہے تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا ہے تو کچھ بھی نہیں تو مجھے بڑا مزا آیا ہے وردہ میرا تو نفس پھول گیا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس نے تھوڑا سا مجھے لیول میں کیا ہے مجھے مزا آیا یہ لوگ اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے اٹھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا دولت کا نشہ ہے بھائی دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سہر نہیں ہوتا حسن کا نشہ ہے حسن کا نشہ ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا حضرت جی کیوں فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا وہ تو کہیں اور مو مارتا پھرے گا حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ احتالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں آپ فرمانے لگے پتر تو ایک مہینے کے بعد آنا کر دوں گا بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحب زادی تو حضرت نے اسے دعائی کھلائی اسے پخانے لگ گئے جو پخانا کرتی ایک مٹکے میں سمجھال دیتے تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی تو ابوبکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلائیا فرمایا ادھر آترا نکاح کرو بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی فرمایا شادی کر کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی فرمایا یہ وہی ہے کہنے لگا جی نہیں فرمایا تو دو کہتا مجھے عشق ہے کدھر گیا تیرا عشق کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں فرمایا ادھر آ پھر وہ مٹکہ جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے فرمانے لگے تیرا عشق اس کے ساتھ عشق تھا یہ تیرا عشق فرمایا تو میں چار دن روٹی کھلا ہوں گا پھر تاندرست ہو جائے گی لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چیرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچے اور بچیوں پہ آتی ہے کس چیز کے دل دادا یعنی کیا مطلب نفس کی غلامی سرہ سر غلامی اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے بڑا سمجھدار آت بڑا سیانہ بندہ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے خود پائے پکا رہے تھے تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نہیں تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی اور وہ پائے پکا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ذرا جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے آپ بخاری لے کے بیٹھتے چلو میری طرح کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا اب پائے آپ لائیں گے پھر پکائیں گے پھر آپ کھائیں گے تو یہ تو چوبیس گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا قرآن پاک کی جواہد پڑی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں ہماری خواہشات ماں پالتی ہے آپ کو نہیں بتا کتنے دکھ سہتی ہے میں ان ماں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے عصوں کی مار بھی اس کی عبے سے کھاتی ہیں مار کھاتی ہیں وہ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں میرے پاس ایک دفعہ ہی کہنے لگی ساٹھے لگ گئی سی کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے میں نے کہا باڈی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہنے لیں کچھ بھی نہیں مسئلہ کیا ہونا ہے پتر غلط نکل آیا ہے اس کا باپ روز مارتا ہے میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پر مار دی پردہ پھٹ گیا ہے ماں مار کھاتی ہیں لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو وہ امہ سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے پر جسے لڑکی سے میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا وہ نہیں چھوڑ سکتی ہر شے کچل جاتا ہے وہ امہ کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کوئل کمائی تھی میں تو آج بھی اس کے اسے کہ تھپڑ اپنی گالوں پر برداشت کر رہی ہوں تو یہ کدھر گیا اردشیر نام کا بادشاہ تھا حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کوئی سات سو سال پہلے لکھتے ہیں اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا جوان تھا بڑا عقل مند تھا اس نے اس طرح کیا کہ قریب قریب کی ساری ریاستوں پر قبضہ کر لیا بڑا عقل مند زیرک تھا قبضہ ہو گیا ایک بادشاہ بڑا سخت تھا اس کے ساتھ جب پنجاز مائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پر میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا بڑا سمجھدار تھا تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا اس نے کہا نکلنا ہی نہیں اب وہ اندر بند ہے یک بار گئی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسنو جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تمہیں رستہ بتاتی ہوں عملہ کرنے کا اس نے کہا میرا وعدہ رہا تو رستہ بتا اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے اور بادشاہ نے عملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر ہاں ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندہ کر دیتی نہیں سمجھاتی اس کو میں کدھر جانا ہوں اندہ کر دیتی حملہ کیا اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا اپنے محل میں تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی تو بستر بچھایا کنیز نے تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی اس نے چراغ جلائے اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگہ نکلا دھاگہ دھاگے سے مومن تکلیف نہیں ہوتی تو اس نے کہا تو اتنی نرم ہونا حضر کہا کہ دھاگہ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا اور اس نے عالی رکھا ہوا تھا وہ نابتہ تھا کہ کوئی پایا انچا نیچا تو نہیں میری بیٹی کا بہن سوتے وقت خراب نہ ہو جائے اور میرے لئے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا اور دشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا کہنے لگا بلاو کنیزوں کو کنیزوں کو بلایا فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ اسے کہو کہ اس کے بال گوڑے ایک گوڑے کے ساتھ باندھے پیر دوسرے گوڑے کے ساتھ باندھے اور ایک گوڑا ادھر بھگا دے ایک ادھر بھگا دے یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگہ ہی سے برداشت نہیں اوہ یارو یاد رکھو اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفادانوں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں کوئی بول اوالڑا نا بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کان سیر کھائے تے بول بول ٹھنڈ پائے بڑے فرقنی سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمان دی ویچ رضا وصن پاگ جاگ جان دے انہاں گولیاں دے آپ ادلیاں نوں سردار پین تکے تے شرما والیاں نوں چوٹے دولیاں دے اپنے نفس کے پیچھے چلو کہ تو یہ تبائی ہے جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے اٹھیں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں اپنے نفس کو سمجھائیں ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خوش کے روٹی بھی کھا کے دیکھو کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو نفس کے پیچھے نہ باغ گئے گا تباہی کرے گا رب کریم سمجھنے کی توفیق رفیق اتا کر